سلام جوہار آجاد ریپورٹر میں آپ سبی کا استقبال ہے سواگت ہے میں عمران سیکھ اس وقت موجود ہوں جکسلہ استیتک قادری مسجد کے ایک وارٹر میں اور یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی عید ملادن نبی کے موقع پہ گریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ جو پیکٹس دیکھ رہے ہیں آپ فلائے امت کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی فلائے امت کی جانب سے گریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے چاول مسالہ تیل وغیرہ سب چگن بھی دیا جائے گا ساتھ میں تاکہ گریبوں بھی عید کے خوصیاں منا سکیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آز عید ملادن نبی ہے عید ملادن نبی کے موقع پر سبی تو خوصیاں منا رہے ہیں تو گریبوں کو بھی حق بنتا ہے خوصیاں منانے کا تو ہر سال کے طرح اس سال بھی ہمارے جو ہے فلائے امت گریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ پیکٹ ہے اور فلائے امت اورگنائزیسن ہے جھکسلائی کے ہمارے اور ان کے فونڈر جو ہے جناب الحج کاریوے کاجی مستاق احمد صاحب ان سے کچھ رابطہ کرتے ہیں اسلام علیکم حجرت والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت جی میں قاضی مشتاق احمد خطیب امام قادری مسجد یہ فلائے امت اورگنائزیشن اور آشقان رسول کمیٹی یہ ہماری دو تنظیمیں ہیں اور اس میں بہت سارے بچے ہیں جو بہت ساری دینی اور ملی اور سماجی خدمات ہر موقع سے دیا کرتے ہیں اس ملاد النبی کے موقع سے بھی الحمدللہ ہماری قادری مسجد میں ان نوجوان بچوں کے تعاون سے اور لوگوں کے تعاون سے چھے روزہ شانی رسالت کانفرنس ہر سال کی طرح امسال بھی منعقد ہوئی الگ الگ جگہ سے علماء الگ الگ انوانات پر انہوں نے اپنا خطاب کیا اور نہایت شاندار پروگرام چل رہا ہے ابھی تک اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج کی شب گزرنے کے بعد جو آنے والی صبح جسے ہم صبح بہارہ کہتے ہیں انشاءاللہ صبح بہارہ کے موقع سے بھی نات شریف اور بیان کا سلسلہ کے سلسلے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ صبح کی جماعت باجماعت ہر ایک پڑھیں گے اس کے فوراں بعد پھر انشاءاللہ جلوس میں سب معدب حاضر ہوں گے بڑی عدب کے ساتھ ہر طرح کی ناجائز اور ان باتوں سے جسے کسی کو تکلیف پہنچے ان باتوں سے بچتے ہوئے آقا کا سچا غلام ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سچی محبت پیش کرتے ہوئے جو ایک امتی کا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جلوس کو دیکھ کے لوگ یہ کہہ سکیں کہ جب غلام اتنا سنجیدہ ہے اور اتنا اچھوتا ہے اتنا نرالا ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی تو بڑے ہی امن پر امن انداز سے جلوس میں انشاءاللہ شمولیت کا سب کو کے لئے کہا گیا ہے سب شامل ہوں گے اس کے فوراں بعد جلوس کے بعد انشاءاللہ بادے اثر بادے اثر ہماری قادری مسجد میں محفل درود کا احتمام ہوتا ہے اور سب سے خوشی مجھے تب ہوتی ہے جبکہ اس ملاد النبی کے موقع سے ہم ہر سال قدرشتہ کئی سالوں سے فلاہ امت اور ارگنیزیشن کی جانب سے اپنے سماج کے کچھ کمزور بھائی جو ایک وقت کا جنہیں کھانا میسر نہیں اور وہ کسی سے کہتے بھی نہیں ایسے لوگوں کے گھروں میں اپنے نوجوان بچوں کے حوالے سے کے ذریعے سے ان کے گھروں تک ایک وقت کا کھانا پہنچانے کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس عید ملاد النبی کی خودشکشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتی ہے ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ ظلف اپنی لہرہ رہے ہیں ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ ظلف اپنی لہرہ رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور پشریف